موسیقی 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 کمائی موسیقی 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 لیکن اللہ حضورﷺ نے آپ کو جس شعبے سے منصرے کیا ہے میرا مقصد تجارت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سب لوگ کسی نہ کسی حوالے سے انگرسکلیسٹ ہیں، تاجے ہیں، تیٹھ کرتے ہیں آپ حضورﷺ کی عصمت پر عمر کر رہے ہیں جس حضورﷺ نے فرمایا تھا کہ دنیا میرے دس حصوں میں سے نو حصے تجارت میں اور آپ حضورﷺ حلال کما کر نہ صرف ان کو قوم کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں اپنا حالہ مقام بھی منع رہے ہیں حضورﷺ جب نیک کمائی ہوتی ہے اور اللہ کی رہا میں خرش ہوتی ہے تو اللہ حضورﷺ اس کا کیا حجر دیتا ہے سورﷺ کی آج نمبر 261، بارہ نمبر 3، لکون نمبر 4 میں اشارہ ہے مَاتَلُّ اللَّهِ دِينَ جُنْفِ قُونَا مُوَالَهُمْ اور ان سات سٹوں میں سے حائد میں سو سو دانہ ہوئے یعنی سات سو گناہ زیادہ خواب ملتا ہے حضورﷺ اگرامی اپنی نیک کمائی میں سے جب نیک کاموں پر سرک کیا جاتا ہے تو یہ قرآن کا اشارت ہے کہ اس کو سات سو گناہ پڑھا کر آپ کو کس نویوں میں بھی اور آگے میں بھی اس کا ریوار دے دیا جاتا ہے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَنْ نَفَسَ عَنْ مُقِنْ قُرْبَةً مِنْ قُرَبِ الدُّنِيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْضُ قَرْبَةً مِنْ قُرَسِ جَوْمِ الْقِيَامَتِ وَمَنْ يَسْرَ عَلَى الْمُوْسِرِمْ يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةً وَمَنْ صَدَرَ مُسْلِمًا حضرت ربو خمیرہ رضی اللہ تعالیٰ ہم نے اسے روایت ہے کہ حضرت ربو خمیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تقلیف کو دور کرے گا اللہ رب العزت چیامت کے دن اس کی مشکلات میں سے کسی مشکل کو حال کرے گا جو شخص دنیا میں اسی تندرس کے لئے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لئے آسانی پیدا کرے گا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پرشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پرشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے مدد سامین کرام اللہ رب العزت کا کہتا حضور ہے کہ ہم اس دنیا میں نیرے ارادے سے ایک بندے کی مدد گا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں دکھرا عجب دے رہا ہے اس دنیا میں بھی ہمیں دے رہا ہے اور آخرت میں بھی نواز دے گا محضرت سامنے کرام میں آپ کو چشم تصور میں اس واقعی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک غزوہ کے موقع پر اعلان فرمایا کہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں ہم غزوے کے لئے جا رہے ہیں اور بار غنیمت اکٹھا کرنا ہے سیدہ عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سماع دے دیا سیدہ عثمان غنی نے اپنی دولت و سربت میں سے حصہ ڈالا سیدہ عبقر صدیر خلیفت و قبل یہ بات سن کر اپنے گھر میں چلے گئے گھر کا سارا سماع ایک جگہ پر اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد ایک جھاڑو لیا جھاڑو دیواروں پر مارنا شروع کر دیا حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اب آجی آپ جھاڑو سے دیواروں پر کیا کر رہے ہیں سیدہ عثمان صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹی میں جھاڑو سے دیکھ رہا ہوں کہ میری دیوار پر کوئی سوئی نہ لگی ہو اور وہ سوئی میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش نہ کر سکوں اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میری بھائی کی دیوار میں کوئی سوئی بھی ہے تو میں حضور علیہ السلام کی خدمت اکٹھا میں پیش کر دوں مطرم صلی اللہ علیہ السلام نے ایک حالو کرر کی ہے سکرات کا ایک حصاب بنایا ہے کہ سو روپے پر ڈھائی رضی ٹو پائنٹ ہائی رضی اللہ عنہ میں خرچ کر دیا جائے اگر اس پر ایک سال رضی جاتا ہے لیکن جب اس سے بڑھ کر اللہ عنہ میں خرچ کر دی ہیں سیدہ عبقر صدیق نے اپنے گاہ کا سارا سمان دے دیا صرف افتان پر وڑھنے کے لئے دو چادر راک لیں جب سارا سمان حضور علیہ السلام کی خدمت ایک دست میں پہنچ جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق اپنے گھا والوں کے لئے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو جا نہیں آگے سے جواب دیا جاتا ہے حضور علیہ السلام اپنے گھا والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں یہ دنیا کا اپنے واقعہ ہو رہا ہوتا ہے اور آج پر اللہ حضور علیہ السلام کو ملاتا ہے فرماتا ہے کہ جبرائیل تیرا کام ہے کہ امریاء کو میرا پیغام دے آج تو جا اور میرا پیغام حضور علیہ السلام میرے نبی کے درو میرے بہت بندے کو دے کہ گھر کا سارا سمان میری رہ پر قربان کر دیا ہے یہ سارا سمان دینے کے بعد تمہارے دل میں کوئی پریشانی تو نہیں آئی کوئی ملامت تو نہیں آئی کوئی دل میں خوف تو نہیں آ رہا کہ میں اپنے گھر بچوں کے لئے کچھ نہیں چھوڑ کے آیا ہوں جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت ہی مہتے ہیں حضور علیہ السلام کی مارکت سے اللہ رب العزت کا پیغام اپنے بندے ابو بکر صدیق کو پہنچاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ سارا سمان میری رحمے دینے کے بعد تمہارے دل میں پریشانی تو کوئی نہیں ہے تمہارے دل میں کوئی خلط اور خلشات تو نہیں ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا دوں گا اور یہ سارا سمان دینے کے بعد میں اللہ ہو کر تم سے پوچھ رہا ہوں اپنے بندے تھے کہ میرے بندے تم مجھ سے راضی بھی ہو گیا ہے یا نہیں مجھے سامینے قرام یہ بات جب سیدہ ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالیٰ ہو جنتے ہیں تو بجل اور مستی میں آ کر جھومنے شروع کر دیتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے عرض کر دیتے ہیں کہ یا نبی اللہ مجھے میرے رب سے پوچھ کر بتاؤ میں تو اپنے رب سے راضی ہوں کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے تو حضرینِ قرام جب حضرینِ قرام ہو جاتی ہیں تو اس وقت اللہ کا قلعصت بھی اپنے اصرور اور اپنے قائدے سے آگے نکلاتا ہے جب اپنے قائدے سے آگے نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے وَسَلُ اللَّهُ سِنَا جُنْ فِيْقُونَا مَوَادَهُمْ فِيْتَبِيْللَّهُ وہ اپنے مالوں میں سے اللہ کا قلعصت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ مصالِ حُبَّتن ان کی مثال ایسی ہے سَبْا ثَنَا فِيْقُلْ لِسُنْبَلْ اَتْبِيْتَبِيْتَبْا کہ ایک بالی کوئی جائے وہ تمہیں سے سات سٹے لکلیں اور ہر سٹے پر سات بالیاں لگیں اور ان میں سات سو دانے ہو تو اللہ کا قول عزت سات سو گناہ اس کا زیادہ جرد دیتا ہے آگے جا کہ اللہ کا قول عزت فرماتا ہے بَاللَّهُ جُدَا فِيْتَبِيْوْ لِمَنِ جَشَا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کرنا بھی جائے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں گا سکتا کہ سات سو گناہ سے بھی زیادہ اللہ پر قول عزت فرماتا ہے